اس قدر غصے میں آئے کہ میاں صاحب نے اپنے پاس پری ہوئی پلیٹ کو زمین پر مار کر توڑ دیا کپتان بھی کچھ ہے فیصلہ کر چکا ہے بہت بڑا فیصلہ وہ کیا ہے تم مجھے سمجھاؤ گے اگر میں یہ بیانیاں نہیں رکھوں گا تو مجھے کون ووڈ دے گا بڑی سخترین اور تیز ترین لڑائی ہوئی ہے دندن میں ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر میں آؤں تو مجھے یا میری بیٹی کو اقتدار ملے اور آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ابھی تک میاں صاحب کی وطن واپسی اب آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں اور خبر بڑی دعا دار ہے خبر میرے پاس یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام آج آپ کو ایک بہت بڑی خبر دوں میاں نواز شریف کی بڑی سخترین اور تیز ترین لڑائی ہوئی ہے دندن میں یہ لڑائی اس میٹنگ کے دوران ہوئی جس میٹنگ کے دوران میاں شہباز شریف مریم نواز اور بہت سے اہم ترین افراد بیٹھ ہوئے تو اس میٹنگ کے اندر جب یہ کہا گیا کہ میاں صاحب آپ اپنے بیانیے کو تبدیل کر لیں جو بیانی آپ اختیار کر رہے ہیں اس بیانیے سے مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس بیانیے کے بعد اقتدار سے دور دور تک ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا تو ذرائع کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس قدر غصے میں آئے کہ میاں صاحب نے اپنے پاس پری ہوئی پلیٹ کو زمین پر مار کر توڑ دیا اور کہا کہ تم مجھے سمجھاؤ گے اگر میں یہ بیانیاں نہیں رکھوں گا تو مجھے کون وورڈ دے گا اگر میں یہ بیانیاں نہیں رکھوں گا تو پھر میری چلا وطنی میرا پاکستان سے باہر آنا میرا اقتدار سے لیدہ ہونا میں کس بنیاد پر عوام میں چاہوں گا سننے میں آیا کہ میاں صاحب تو اس قدر غصے میں آگے ایک پلیٹ تو رہی اور اس کے بعد ایک شخص کو وہاں پہ کہا آپ اس میٹنگ سے اٹھ کر پاہر چلے جائیں بعد ازہ مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب کا غصہ تھنڈا کیا انہیں سمجھایا اور پھر دوبارہ ایک گھنٹے کی بریک کے بعد میٹنگ شروع ہوتی ہے اب کچھ رہے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت ذہنی طور پر اس قدر مایوس اور غصے میں ہیں کہ وہ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گر میں آؤں تو مجھے یا میری بیٹی کو اقتدار ملے مجھے نہیں تو میری بیٹی کو اور میری بیٹی کو نہیں تو مجھے اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو چاہے وہ میاں محمد شہباز شریف ہے چاہے مسلم لیگ نون کا کوئی اور شخص ہے میاں صاحب کسی صورت میں بھی کسی اور کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ابھی تک میہ صاحب کی وطن واپسی بلکل کنفرم نہیں ہے اس وقت تک کنفرم نہیں ہے جب تک میہ صاحب اپنے دو پرانے ساتھی ممالک سے جن کے خطوط بھی اکثر یہ عالی عدلیہ میں پیش کرتے رہے ہیں ان کی سفارش کروا کے اپنی راستہ ہم وار نہ کروا لیں اس وقت تک میہ صاحب پاکستان ان کی آمد کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے اب آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں اور خبر بڑی دعا دار ہے خبر میرے پاس یہ ہے کہ شاید حکان عباسی جس کو ابھی تک پارٹی سے نہیں نکالا گیا شاید حکان عباسی کو پارٹی سے نکالنے کا اصولی فیصلہ اور میاں نواز شریف نے بقاعدہ اجازت دے دی شاید حکان عباسی مفتی اسماعید ان دونوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ تیرہ اور افراد ہیں جن کو پارٹی کا ٹگر نہ دینے اور ان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے میرے پاس سے ہم ترین ذریعے سے یہ بھی اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف کمیاں شہباز شریف نے اس کام سے روکنے کی کوشش کی لیکن مریم نواز وہ باسط رہی جس کے بعد میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں اور آپ اجلاس بلا کر ان کو فارق کر دیں اور ساتھ میں کہا گیا تو کہ شاید حکان عباسی کے مقابلے میں الیکشن کس کو لڑایا جائے گا اگر وہ الیکشن لڑتا ہے یا اس کی نشست سے کس کو الیکشن لڑا جائے گا تو اس پر کرا مریم نواز شریف کا نکلا کہ مریم نواز شریف ایک اس نشست پر اور ایک رحم یار خان سے اور ایک لاہور سے تین نشستوں بار وہ الیکشن لڑیں گی مری والی نشست اگر وہ جیت جاتی ہیں تو وہ مریم اور اگزیب کے حوالے کی جائے گی یا راجہ اشواق سرور کے بیٹے محروم کے بیٹے کے حوالے اور باقی صرف لاہور کی نشست یا رحم یار خان دونوں میں سے ایک نشست یہ رکھیں گی یہ تو ان کی خام خیالی ہے اور یہ تو ان کے خواب ہیں کہ شاید یہ تینوں نشستیں جیت جائیں گے جو کہ زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں اور خاص کر مری اور پوٹوہار میں ہاتون کا الیکشن جیتنا کسی صورت ممکن نہیں ہے شاید اکان عباسی کا اپنا بھی وہاں پہ ایک اچھا حسر و رسوخ ہے یہ بری خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری تھی لیکن کپتان بھی کچھ ہے فیصلہ کر چکا ہے بہت بڑا فیصلہ وہ کیا ہے اگلے بھی لوگ میں بتائیں گے جازت دیجئے اللہ حافظ